اس پر آتے کہ ایک شخص جو کہ اپنے سفر پر جا رہا تھا اس کا کیمل تھا جس پر سارا سمان لدھا ہوا تھا وہ اس پر لمح سفر کرتا ہے تھک ہار کے ایک شیڈ کے نیچے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور جب اٹھتا تو دیکھتا ہے کہ اس کا کیمل جو ہے وہ بھاگ چکا ہے وہ انسان بڑا پہران پریشان سہرا کے بیچ میں یہ کیا ہو گیا ہے وہ رنز اور رنز اور رنز اور فائنڈ اور سنٹر اور رائٹ اور لیٹ اور سنٹر ہونٹ تھک ہار کے نامید ہو کہ جب واپس آتا ہے اور لیٹتا ہے اور اب موت کا انتظار کرتا ہے تو جب لیٹا ہوتا ہے اور چانہ سے دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پاس واپس آ رہا ہے اور اس خوشی میں چیخ پڑتا ہے اور چلا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے الٹا بول دیتا ہے جتنی خوشی اس بندے کو ہوتی ہے اس کے کیمل کے ملنے پہ اس سے زیادہ خوشی اللہ جلال الملک کو ہوتی ہے ایک اس کے بندے کے واپس آنے پہ آپ کے اور میرے واپس آنے پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اللہ انتظار کریں واپس آجو اللہ تعالیٰ کے پاس کب تک دور ہو گئے ہر رات کو جب ہم سوتے ہیں اور خراتے مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دنیا کی پروان نہیں ہوتی اور ہاتھ کدھر اور پاؤں کدھر ہوتے ہیں ہمارے اور موں کھلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے تیسری حصے میں آسمان کی طرف آتے ہیں پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کو توبہ قبول کروں رمضان کی راتوں کی بات نہیں کر رہا حج کی دن کی راتوں کی بات نہیں کر رہا محرم کی راتوں کی بات نہیں کر رہا ہر رات کو آکے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی مطابع قبول کروں ہے کوئی سوال کرنے والا اور ہمیں سے کون ہے جو اٹھ کے اپنے سارے گناہوں کو بخشوال ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ پلٹو اللہ کے طرف بھگو اَيْنَ تَذْحَبُون کہاں جا رہے ہیں میرے بندوں اور ہم لوگ گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں صبح شام رات اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جب کوئی روکا جائے تو بس بس اب اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنلہ میں ڈالے گا یعنی تم نے اللہ تعالیٰ کے باتوں کی ویلیو نہیں کی اللہ تعالیٰ یہ تو کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ اللَّهِ وَقَارَ تم میں کیا ہوگیا ہے تم اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ڈیو گرانڈیور ہے اور ان کی ڈیو ریسپیکٹ ہے ان کو دیتے نہیں ہو ان کی ڈگنیٹی ان کو اللہ تعالیٰ کو وہ جو عزت اور وہ طلب کرتے تم سے حالانکہ ہر مخلوق دیتی ہے لیکن تم دیتے نہیں ہو کیا باجا ہم کہتے ہیں تو چھوٹا سا گناہ ہے یہ مد دیکھو یہ کتنا گناہ ہے چھوٹا ہے بڑا ہے بلکہ دیکھو یہ کہ کس رب العالمین کی نافرمانی کا راؤں ہے